اس کو تو نہیں پتا کہ ادھر سیری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے لیکن میں سارے فورن میڈیا کے کہنے پہ آج یہ بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ پانچ لوگ اس میں جاں بھاک ہوئے اور ایک خودکوش حملہ آور ہے اور یہ سی جو ہے فور جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان اس خودکوش حملہ آور اس خود جو ایک گاڑی میں بیٹھا رہا اور اس کی فرنزک کے لیے بھیجا جا چکے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے میں نے کل بھی یہ کہا بات کی کہ ڈھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ صرف ہندوستان سے کھلے ہیں اس آردس دن میں میں اس میں امریکہ سے اور کوریا سے اور دوسرے ملکوں سے کھلنے والے اکاؤنٹس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان کو اندر سے ڈیسٹیبل کرنے کی غیر ملکی کوششیں ہیں اور ان غیر ملکی کوششوں کو پاکستان پھلتا اور پھولتا دکھائی نہیں دے رہا اور غیر ملکی جو ملک دشمن پاکستان سارے غیر ملکیوں کی بات نہیں کرتا جو پاکستان کی ترقی جن کو ایک آنکھ نہیں باتی جو اتنے بڑے اکنومک ڈیفالٹ سے بھی نکلا اور بیتری کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس حملے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں حتمی فیصلہ تو تحقیقات کے بعد آئے گا میں نے چیف سیکری صاحب سے کہا ہے کہ فوراں اس کی تحقیقات کریں گوادر پاکستان کی ترقی کا نام ہے بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور گوادر سے پاکستان کی ترقی کے لیے جو لہریں نکلنی ہیں اور چین پاکستان کا ایک عزمودہ دوست ہے ہماری چین سے دوستی کومالیا سے بھی بلند ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے ایسے عالم میں اس دھماکے کے اصل مخاصد جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تاہہ و بالا کرنا ہے اور پاکستان کے معاملات کو نقصان میں سے گزارنا ہے اس وقت گیارہ جو زخمی تھے اس میں سے باقی چلے گئے ہیں چھے زخمی جو ہیں وہ ہسپٹل میں ایک یا دو کی حالت کرٹیکل ہے باقی سب سیف ہیں اور پاکستان جس طرح ترقی کرنے جا رہا ہے عمران خان کی قیادت میں جس طرح پاکستان کی میشہ ٹیک آف کر چکی ہے وہاں ہمارے بڑے شہروں میں ہمارے ملک دشمن دہشت گردی کی سوچ رکھتے ہیں اس لیے آج وزارت داخلہ نے اپنی میتہت تمام فورسز کو خوابو ایف سی ہیں خوابو رینجرز ہیں خوابو کوسٹل گارڈ ہیں خوابو گلگت بلتستان ہیں دوسرے جتنے ادارے ہیں بائیس کے بائیس اداروں کو وزارت داخلہ نے حدیت دیا ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا جائے اور انشاءاللہ تعالی ہم عظیم قوم ہیں اور عظیم فوج عظیم فوج عظیم ایجنسیاں اس ملک کی جو ہیں وہ ایک طاقت ہیں اور جس طرح پاکستان فوج نے اس دہشت گردی کو ہزاروں ستر اسی ہزار جانوں کے نظرانے کے بعد اور ہزاروں زخمی ہونے کے باوجود دہشت گردی کو شکست دی اب بھی جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جاری ہے پاک فوج اس کی عظیم ایجنسیاں اور بائیس کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے اور مجھے امید ہے کہ فارن آفس ٹی ٹی پی نے کی ہے پتہ نہیں جی پاکستان کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر وہاں ہیں وہ سیف ہیں اور آج بھی وہیں پہ ہیں اور وہ آج بھی کل بھی انہوں نے سٹاف کالیج سے ڈرس کیا ہے ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت وہ وہاں سے وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کا وہ سیف ہیں بالکل کوئی افراد تفریح نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ سلامت ہے ایک منتخب وزیر آزم عمران خان یا مجود ہے اور عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اور بائیس کروڑ زندہ تابندہ لوگ اس ملک کے وارث ہیں ہم پاکستان کے لیے جینا جانتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرنا جانتے ہیں جی بیٹے آواز ذرا ماسک ڈالیں نو 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 وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے وہ آن سیٹن ٹور پہ تھا اور اس وقت بھی وہی پر ہیں اور مختلف میٹیووں میں ہیں یس شار سوال کیا گے رہے ہیں مجھے میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا ڈیکس میٹنگ میں میں تو حیران ہوں کہ انٹیریئر منسٹر کو ہر روز ہی پریس کانورس کرنا پڑ دی ہے رات سہری تک میں سو نہیں سکا ساری دنیا نے دنیا کے انٹرنیشنل کو ٹائمنگ کا بتا نہیں تھا اور یہ نہیں بتا تھا رمضان تھا سو میں میں نے مشکل حالت میں سہری رکھی اور ساری دنیا کے میڈیا کو بنانا چاہتا ہوں پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور ایک نیک شفاق پارسہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں اور عظیم افواج اور عظیم اسکری اداروں کے ساتھ انشاءاللہ دہشتگردی کے ہر عمل کو شکست دیں گے لاس طریقہ جی بیٹی نہیں کوئی شراخ نہیں ہوئی اس کی فرنزک رپورٹ بھیج رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ رپورٹ ہم نے جو سی ٹی ڈی کی ہے وہ چیف سیکٹر کی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کونسنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ داخلہ کی جانب سے ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کا عظم رکھتے ہیں